اسے پھر ایپٹا بات بھیجتے ہیں ایڈوکیشن کے لیے کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے یہ ایسے بس ختم درود اور یہ وہ ہمیں سمجھتے ہی نہیں چلو میں اپنی بات بھی نہیں کرتا میں اعلیٰ حضرت کی بات بھی ابھی نہیں کرتا اور شعراء کی بات بھی نہیں کرتا مسلمانوں کی بات بھی نہیں کرتا میں ایک امریکہ کا انگریز ہے غیر مسلم ہے میں اس کی بات کرتا اور وہ ماہرے پھلکیات ہے پی ایچ بی کی ہوئی ہے آپ تو ٹھیک ہے پی ایچ بی کی ہے غیر مسلم ہے مائیکل ایچ ہارٹ اس کا نام ہے اس نے کتاب لکھی ہے دی ہنڈرڈ اور یہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں لکھی گئی انیس سو اٹھتر میں یہ کتاب لکھی ہے اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے انیس سو اٹھتر تک جتنے بھی بہترین لوگ تھے کہ ان کا انسانیت کے حوالے سے کیا کردار تھا انہوں نے ان کے نام لکھے جس میں اس نے دوسرے نمبر پہ نیوٹن کا نام لکھا تیسرے نمبر پہ اس نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا نام لکھا جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کیا ہے غیر مسلم ہے اور باون نمبر پہ 52 نمبر پہ اس نے حضرت آدمار فاروق کا نام لکھا یہ غیر مسلم ہے اور جب اس نے یہ رینک دیئے ہیں تو اس میں جو پہلے نمبر پہ نام ہے ہم یہ کہتے ہیں سب اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا عادت ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ مولوی کہہ رہے ہیں چھوڑو یار باتیں مولویوں کی جاؤ سنو پھر ذرا مائیکل ایچ ہارٹ اس نے رینک دیئے اور اپنی کتاب کا ٹائٹل بھی اس نے بقاعدہ اس میں لکھا رینکنگ آف دی موس انکلوینشن پرسن ان ہسٹری ٹائٹل کتاب جو پر وجود ہے اور جو پہلے نمبر پہ نام ہے حضرت عیسیٰ کا پیروکار ہونے کے باوجود اب میں آپ کی سبحانہزہ بھی سننا چاہ چاہوں بس غیر مسلم نے پہلے نمبر پہ جو نام دکھا ہے وہ کوئی اور نام نہیں وہ ہمارے آقا کا نام نام محمد لکھا ہے نام محمد تحریر کیا ہے اور ایسا کیا ہے کہ انگریش انیس سو اٹھتر میں یوگنے میں جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تُو نے ہمارے نبی کا نام تیسرے نمبر پہ اور مسلمانوں کے نبی کا نام پہلے نمبر پہ کیوں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو بچپن سے لے کے تریسر سالہ زندگی مدینہ تک پڑھا ہے انتاکہ اس جگہ کی کشم جتنی شان میں نے محمد کی دیکھی ہے کسی اور نبی کی دیکھی ہے محمد ہمارے تھڑی شاہ جواد محمد ہمارے تھڑی شاہ جواد اب ہم کہے تُو کہے کہ یہ بلہ کہہ رہا ہے مول بھی کہہ رہا ہے اب ہاتھ نیچے نہ رہے وہ کہتا ہے یہ کتاب میں انگریزی میں لکھا ہوا ہے اردو میں اس کا ترجمہ آ چکا ہے وہ کہتا ہے میں نے پچپن سے لے کے مصطفیٰ کو پڑھا ہے کہ میں نے دنیا کے اور لوگوں کو بھی پڑھا ہے اگر کوئی سیاسی طور پر اچھا ہے مذہبی طور پر اچھا نہیں کوئی مذہبی طور پر اچھا ہے تو اسے سیاسی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا کوئی استاد اچھا ہے مگر باپ اچھا نہیں ہے ارے کوئی نوکری اچھی کرتا ہے مگر تاجر اچھا نہیں ہے مگر مصطفیٰ کو میں نے ہر زاویے سے دیکھا ہے مجھے مصطفیٰ جیسا نام کوئی سیاسی طور پر نظر آیا ہے نہ مذہبی طور پر نظر آیا ہے نہ استان کی صورت میں نظر آیا ہے تین بندوں کو لے کے نکلا چاہا وہ مدینے والا ایک کا نام حضرت ابوبکر شتی دوسرے کا نام ہے حضرت علی اور تیسری حضرت حدیجہ تلکبرہ کہتا اس وقت دو عرب اثرات اس کے نام پر مردے کو بھی تیار ہیں اور مارنے کے لیے بھی تیار ہیں کہا میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے مجھے مصطفیٰ جیسا نظر نہیں آیا میں نے جوانی پڑھی ہے مجھے محمد جیسا نظر نہیں آیا میں نے باپ کی حسیت سے دیکھا ہے فاطمہ کے میں نے اباؤ اجداد کو پڑھا ہے فاطمہ کا آنا جانا پڑھا ہے مجھے مصطفیٰ جیسا کوئی بابا نظر نہیں آیا میں نے باپ کی حسیت سے حسن حسین کو پڑھا ہے مجھے محمد جیسا کو باب نظر نہیں آیا میں نے شاند کی منڈیوں کو دیکھا ہے وہاں تاجر کی حسیت میں مجھے محمد جیسا کو تاجر دکھائی نہیں دیا میں نے آقا کی صورت میں بلال کو پوچھا آؤ کتابیں پڑھ کے کہہ رہے ہیں میں نے بلال کو پڑھا ہے مجھے مصطفیٰ جیسا کوئی آقا نظر نہیں آیا میں نے مدینہ کی ریاست کو دیکھا ہے مصطفیٰ جیسا کوئی مجھے حکومت کرنے والا نظر نہیں آیا میں نے غزبات پڑے ہیں مجھے مصطفیٰ جیسا سپا سالار نظر نہیں آیا عالی حضرت کہیں تو تو جرم سمجھے انگریز نے تصدیق کر کے بتا دیا کہ سب سے عالیٰ و عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے بالا و عالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون دیکھا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کتم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کس کی دو بوند ہیں کوسرو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب اچھا میں اچھا سمجھ گئے جسے اب تو ہاتھ اٹھا ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب اونچوں میں اونچا سمجھ گئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہمارا نبی خلق سے اونیہ اونیہ سے رسول اور رسولوں سے ہیں جسے اس اونچوں میں اچھا میں بہتنے میں بہتنے میں بہتنے میں بہتنے ہیں یار پوری دنیا کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کے دیوانے پاکستان میں بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں اٹھا درہ دونوں ہاں ہاتھ نیچے نظر نہیں آنے چاہیے بس آخری نگے ہیں میں کیا پڑھوں کہاں کہاں سے شروع کروں میرے آقا کی شان اول و آخر محمد ظاہر و باطن محمد رحیم و کریم محمد حسیب و مجیم محمد حسیب و قلی محمد محبت وحگ آسمانی محمد ورد آیا کے قرآن محمد قاسم نمائ ربانی محمد وقف اسرار رحمانی محمد طانع سبل محمد مولا قل محمد شمسد دعا محمد بدرد جا محمد نور السلام محمد ابتداء و انتہا محمد شمسد دعا محمد بدرد جا محمد ابتداء و انتہا محمد مقتدع محمد ملِ گلدار محمد شب سے دعا محمد حُسنِ کائنات محمد حضور کے نام سن سن کے سبحانتہ کہتا دا یاد حُسنِ کائنات محمد چانِ کائنات محمد افضل خلق محمد داناِ سبول محمد ورفانانا کا ذکرک محمد یا ایوہ الدزین آمدو سنلو علیہ بسن موتسلیما محمد اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے والفجر محمد والدین محمد والعسر محمد والدین محمد والدعاء محمد انفلامی محمد کہاں چھوڑوں کہاں سے پڑوں زہ ازتو ایتلائے محمد زہ ازتو ایتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر فائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اجابت کا سہرہ انعائت کا جوڑا دلہنپن کے نکلی دعائے محمد رضا پل شیاب وچد کرتے گنرئے کہ ہے رب سلم خدا محمد حمال بڑی شہدو محمد حمال بڑی شہدو تاجدار ختم نبو